جناب سپیکر صاحب میں باقی تو باتیں ہمارے ساتھ بھی نہیں ادھر سے بھی ہوئی ادھر سے بھی ہوئی ایک چیز کی میں یہاں پہ نشان دہی کروں گا بلکہ دو چیزوں کی قانون سازی ہر گورنمنٹ کا حق ہے چاہے وہ صوبائی ہے یا مرکزی حکومت ہے یہ پارلیمنٹ ہوتی ہے یہاں پہ قانون سازی ہوتی ہے پھر آگے جا کے اس کو امپلیمنٹ مختلف جگہوں سے کیا جاتا ہے پچھلے دنوں دو ہمارے وزیراعظم صاحب نے دو چیزیں کہیں جن سے مجھے ذاتی طور پر بھی دکھ ہو اور میرے پورے ایوان کو بھی شہد اس کا دکھ ہوگا پہلی بات اس نے ایک تقریر میں کہا جو میں لاہور میں تھا میں نے خود سنی کہ جی بلوچستان کو بہت فنڈ دیے جاتے تھے اور یہاں کے سردار اور نواب وہ فنڈ کھا جاتے تھے ایک بات اس نے یہ کی دوسری جو اب قانون سازی کی طرف تو کم اڈنس کی طرف یہ چلے گئے ہیں کہ جی اوپن بیلٹ پیپر سینٹ ہم میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں اوپن بیلٹ ہو یا سیکریٹ بیلٹ ہو لیکن اس کو قانون کی صورت میں حق ہے میجارٹی ہے آئین میں ترمیم ہے ٹو تھرڈ میجارٹی ہے جو بھی سلسلہ ہوتا ہے اس میں دکھ والی بات یہ ہے جناب سپیکر صاحب کہ اس نے پینسٹھ کا ایوان ہمارا ہے تین سو اکتر ہے یا تین سو اکتالیس ہے پنجاب ہے اسی طریقے سے سو کے قریب میرا خیال ہے کے پی ہے اور اسی طریقے سے سندھ ہے کوئی سات سو اٹھ سو ایم پی ایز بنتے ہیں جن میں منسٹر بھی ہیں چیف منسٹر بھی ہیں تاثر یہ دیا گیا کہ یہ سب صوبائی کے اور قومی اسمبلی میں جب اس کی آئی کیپٹل کی سیٹے ہیں تاثر یہ دیا گیا کہ یہ سب بکاؤ مال ہیں ان کی منڈی لگتی ہے اور وہاں پہ خرید و فروخت ہوتی ہے میں مجھے ذاتی طور پر دکھ بھی اور ہمارا تمام لوگوں کا استحقاق بھی مجروع ہوا ہوں گے اس میں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ آٹھ سو کے آٹھ سو بندے جو ہے نا ایماندار اور مطاف سے بیٹھ کے جو ہے نا اپنے دفتر چلاتے ہیں یا لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ اس نے تمام لوگوں کو اس میں شامل کیا میں اس پہ پرزور طریقے سے اعتجاج کرتا ہوں کہ یہ غلط ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہم منتخب نمائندے ہیں ہمارا اعتصاب ہر پانچ سال کے بعد ہوتا ہے ہم اگر اپنے علاقے کی یا لوگوں کی خدمت نہ کریں تو ہمیں کوئی گن پوائنٹ پہ کوئی ووٹ نہیں لے سکتا ہے آج کے دور میں پرانے تاریخوں میں ہوگا آج کے دور میں خدمت کو دیکھا جاتا ہے پھر جہاں تک سردار اور نواب کا سوال ہے سردار اور نواب کا رشتہ اس کی اپنی قوم کے ساتھ باپ بیٹے والا ہوتا ہے ماں بیٹی والا ہوتا ہے یہ کہنا کہ جس سردار کھا گئے کھانے والوں کی نشاندہی ان کو کرنی چاہیے جو کھا گئے ہم منتخب نمائندے ہیں ہم اپنے علاقوں کی نمائندگی کرتے ہیں ہم ووٹ لے کے آتے ہیں ہم چور دروازے سے نہیں آتے تو میربانی کر کے یہ اپنی تاریخ درست کر لیں پرمینسٹر صاحب اور یہ الفاظ پورے پاکستان کی پارلیمنٹ کو ایک غیر پارلیمنٹی الفاظ یہ کہیں گے کہ قسم کی گالی ہے کہ یہ بکاو مال ہیں کوئی بکاو مال نہیں ہے ہر ایک کے پاس ضمیر ہے اور پھر کسی کی مہربانی سے کوئی نہیں جیت کیا تھا ہر ایک کے اپنا خدمات ہیں سلسلہ ہے تو یہ میرا خیال ہے کہ ہر ایم پی اے ہر منسٹر ہر چیف منسٹر کا انہوں نے ایک قسم کا یہ استحقاق مجروع کیا ہے باقی جہاں تک سوال ہے بلوچستان کی حوالے سے بہت سارے چیزوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ لائن گریبنگ جناب سپیکر صاحب اس طرف کے لوگ جہاں کوئٹا کے خاص کر میں ان لوگوں کو مخاطب کر رہا ہوں کہ پچھلے عدوار میں لیٹری نے تک قبضہ کی گئی پبلک لیٹری نے اڈے قبضے ہو گئے مارکٹیں قبضہ ہو گئی شکر العمداللہ میں یہ فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آج کوئی ایم پی اے منسٹر چیف منسٹر اس وقت کے سٹنگ ایم پی اے سٹنگ منسٹرز نے جو کیا وہ تاریخ گواہ ہے وہ ادھر والے بھی جانتے ہیں کوئیٹے والے بھی جانتے ہیں آج کسی ایم پی اے منسٹر یا سینیٹر یا امینے کی جرت نہیں کہ کوئیٹا کا ایک انچ بھی قبضہ کرے سرکاری زمین کو باقی جہاں تک لین گریبر ہیں وہ ایک مافیا ہے میں آپ کو سپیکر صاحب بتاؤں کہ ہنے کے ساتھ ہی ہنہ چیک پوسٹ کے ساتھ ہی ہمارے دوست بیٹھے ہوئے یہ ترین صاحب وہاں پہ ایک بنگلہ کسی خاتون کا ہے باہر رہتی ہے مجھے دکھایا گیا اس کا قبضہ بیچ رہے ہیں وہاں کے مقامی لوگ انہیں قبضہ کیا اور کتے اندر رکھے ہوئے ہیں ہزاروں فٹ کا بنگلہ ہے پیچھے جن کی نشاندے انہوں نے کیا ہے کہ اس طرف سے جہاں سے یہ دہشتگردی آتی ہے ہمارے جوانوں کو شہید کیا جاتا ہے جہاں سے فیرنگ آتی ہے جہاں سے یہ ٹریننگ حاصل کر کے آتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ہم ان کو ساتھ لے کے ان لوگوں کا ہم کلا کما کریں گے میں وسوق سے کہتا ہوں کہ میرے قائد میں ہماری گورنمنٹ میں ہم میں یہ جرت ہے کہ ہم ہر طریقے سے ان کو ایلیمنیٹ کریں گے ہم 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 کرنا جانتے ہیں ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہماری اہلیت ہے باقی وہ ایک گروپ ہے آتے ہیں اب دیکھیں لا ان آرڈر کہاں سے پر تین دن چار دن پہلے کولو میں جو واقعہ ہوا میوند کے ساتھ یہ کون تھے یہ یا انڈیا کے ہیں یا اغانستان سے ٹریننگ لے کے آتے ہیں میں نام لے کے کہہ رہا ہوں وہ ان کے پالے ہوئے پالتو ہیں یہ یہاں آکے ہمارے لوگوں کو مارتے ہیں ہم میرے علاقے کا یہ بیٹھا ہوا ہے یہ قبریں سجا کے بیٹھا ہوا ہے شہیدوں کی ہمارے علاقے کون سا قبرستان ہے جس میں ہمارے شہدہ نہیں ہیں کس نے مارا ان پالتو کتوں نے مارا جو انڈیا کے وہ دانا کھاتے ہیں نوالے کھاتے ہیں یا اغانستان سے ٹریننگ لے کے وہاں پہ پناہ لے کے اور مختلف بارڈروں سے گھس کے یہاں پہ ہمارے لا انفور ایجنسیز کے لوگوں کو شہید کرتے ہیں یہاں پہ دھماکے کرتے ہیں کل کل آپ کے سریاب میں ہماری ایف سی کے کانوائے پر بم بلاسٹ کیا گیا کون ہے یہ دہشتگار بروری کا علاقہ ہے ہے تو کوئٹا یہ کوئٹا نہیں ہے بارکھا نہیں ہے بارکھا نہیں ہے پنجگور ہے پنجگور نہیں ہے تربت ہے یہ سرزمین ہماری ہے یہ یہاں کے بسنے والوں کی ہے چاہے وہ پشتون ہے بلوچ ہے سندھی ہے ہزارہ ہے پنجابی ہے کھیتران ہے یہ ہماری سرزمین ہے آج بھی ہم میں آپ کو سپیکر صاحب ذمہ داری کے ساتھ آخر میں دو لفظ کہتا ہوں کہ آج بھی یہی لا انفورسنگ ایجنسیز ہمیں علاو نہیں کرتی کہ ہم ان کا قلعہ کمہ کریں اگر یہ ہمیں اجازت دیتے تو قبائل قبائل کو روکنا ایک دوسرے کو ناپا تولا ہوا ہے ہم نے ہم ایک دوسرے کو روک سکتے ہیں یہ جو دہشتگرد آتے ہیں ان کا ہم قلعہ کمہ قبائلی طور پر کر سکتے ہیں لیکن کیا ہے کہ ہمیں قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جاتی کہ ہم ان دہشتگردوں کو ان کے منطقی انجام تک پہنچا سکیں یہ تو دعائیں مانگے کہ ان کو بچانے والے یہی لوگ ہیں جو لا انفورسنگ ایجنسیز نہیں تو کون سکتے ہیں آپ کا قبیلہ کمزور ہے کیا آپ کے قبیلے میں آ کے باہر کا دہشتگرد آ سکتا ہے یا ادھر جتنے بھی ساتھی بیٹھے ہیں کوئی خمبی بن کے نہیں اگا ہے جی اس کو ہر آدمی ایک قبیلے سے تعلق رکھتا ہے اور قبیلہ قبیلے کی طاقت جھنتا ہے اسی طریقے سے میرے ساتھ مری کی بارڈر ہے بگٹی کی بارڈر ہے ہم ایک دوسرے کو نابطول کر سکتے ہیں گزارش یہ ہے کہ ہمیں ان کا تعاون چاہیے ہم بدبنی نہیں کرنا چاہتے یہاں پہ اس صوبے کو میں حلفن کہتا ہوں جناب سپیکر صاحب میں ابھی پنجاب سے دو مہینے گزار کے آئے ہوں میں شام کو ہماری مجلسیں ہوتی تھی ایم پی ایز کے ساتھ ان کے منیسٹرز کے ساتھ ایون چیف منیسٹر سے ملا وہ حیران ہیں وہ حیران ہیں کہتے ہیں کہ ہم مرکز میں بھی ہماری پی ٹی آئی کی حکومت پنجاب میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت بلوچستان میں تو آپ مرکز میں ٹھیک ہے ایک آدھ آپ کا منیسٹر ہے آپ صوبائی لیول پر ساری جنگی رونا یہ ہے کہ فنڈ نہیں ہے فنڈ نہیں ہے بلوچستان کو کچھ جتنی ڈولپمنٹ ہم نے بتایا جتنی ڈولپمنٹ بلوچستان میں ہو رہے ہیں ہم اس کا تصور نہیں کر سکتی یہ پنجاب کے ایم پی ایز سٹنگ ایم پی ایز سٹنگ منیسٹرز کے الفاظیں میں حلفن کہہ رہا ہوں آپ کو اور اس دور میں جتنے فنڈ جیس کو کمپلیٹ کریں آپ جب بول سکتے ہیں ہم آپ کو تو کدھر روک سکتے ہیں وہ نمانو علی کہانی ہے چلیں تو آپ ہمیں تعاون دے آپ نشان دے ہی کریں ہم نے سرانگوں پر آپ کی تنقید کو بھی سرانگوں پر لیا ہے آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں ہم کہتے ہیں بسم اللہ آپ نعوذ بلہ کہو گے ہم کہیں گے سبحان اللہ بسم اللہ ہم ہر طریقے سے آپ کے ساتھی ہیں آپ بھی منتخب نمائندے ہیں آپ کا تعاون چاہیے ہم کریں گے تینکیو بھر مجید